اسلام کم ناظرین دبائی اور یو اے کی تازہ ترین نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ نیوز آپ کو دن کی آگاز سے سب سے پہلے ہی سینڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس دن کی آگاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں آج 30 سپریل 2020 ہے اور رمضان و ممارک کا ساتھوں روزہ ہے اگر آپ چاہیں تو اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لادمی شیئر کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو صرف شیئر کر دیں ان نیوز کو تو سب سے پہلی ہماری نیوز تھی کہ پی آئی کے خصوصی پروازوں کے ذریعے ایک ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کو امارات سے وطن واپس پاکستان پہنچا دیا گیا یکم مئی سے دس مئی تک اگلے مرلے میں مزید اکیس پروازوں کے ذریعے چھالی سو یعنی چار دار چھے سو پاکستانیوں کو بھی وطن واپس بھیجوا دیا جائے گا مزید اس کی تفصیلات کے مطابق کے متحدر آپ امارات میں کرونا ویرس کے بعد پیدا انواری صورتحال میں تیس سے پینتیز ہزار پاکستانی پھانس کر رائے گئے ہیں جو فوری طور پر وطن واپس ہی کے منتظر ہیں ملاخر کئی ہفتوں کے بعد خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان کو وطن واپس پہنچانے کا کام شروع ہو چکا ہے گزشتہ روز بھی پانچ پروازوں کے ذریعے ایک ہزار سے زیادہ پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے دبائی کے پاکستانی کانسل جنرل نے بتایا کہ پی آئی اے کی تین خصوصی پروازوں کے ذریعے پانچ سو تیس پاکستانیوں کو واپس پھیج دیا گیا جن میں سے دو پروازیں ملتان اور ایک پرواز کو کراچی کے لئے روانہ ہوئی اس کے پانچ سو سے زیادہ پاکستانیوں کو امارات ائر لائنز کے ذریعے وطن واپس جانا نصیب ہوا تاں امارتی ائر لائنز سے جانے والے پاکستانی کی ٹھیک تعداد معلوم نہیں ہو سکی نمبر دو پر بات کرتے ہیں کہ شارجہ سے ملتان پہنچنے والے تینتیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی دوسرا افراد میں وائرس کی تصدیق کے بعد انہیں کرنٹینیا منتقل کر دیا گیا ہے جیسے باقی افراد کو گھر میں جانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے تازہ ترین نیو اپ ڈیٹس کے مطابق ملتان پہنچنے والے تینتیس افراد کو کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اور تفصیلات کے مطابق بیرون ملک فسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے پوری دنیا میں موجود پاکستانیوں کو مرائل وار واپس لائے جارہا ہے ایسے میں آنے والے ہر شخص کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا جارہا ہے اور اس کے بعد گھر میں جانے کی انہیں اجازت دی جاری ہے اسی دوران شارجہ سے ملتان آنے والے تینتیس افراد میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد انہیں کرنٹینیا منتقل کر دیا گیا ہے اس بارے میں حکام کا کہنا تھا کہ ہم نے متاثرہ افراد کو چودن دن کے لئے کرنٹینیا کر دیا ہے اور آئی سلویشن کا وقت مکمل کرنے کے بعد ان کے دوبارہ کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے اور بعد میں گھروں میں جانی کے ان کو اجازت بھی مل جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر تری پاکستانیوں کے امارتی ریاست اجمان میں درجنو کار چورانے والا گینگ آخر کار پکڑا گیا غیر ملی افراد کا یہ گینگ قرائے پر لے کی کاریں چورا کر انہیں فروخت کر دیتا تھا اور تریاسی میں سے پچپن کاریں بھی برامت کر لی گئی ہیں مزید تفصیلات کے مطابق اجمان امارتی ریاست اجمان میں درجنو کار چورانے والا ہوشیار گینگ بلاخر پولیس کے کابو میں آہی گیا گینگ سے تعلق رکھنے والے بارہ غیر ملکیوں کا گرفتار کر لیا گیا ہے جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے جبکہ دو ملزمان برون ملک میں مقیم ہیں پولیس کے مطابق اس گینگ نے تریاسی کاریں چورائی تھی جن کی کل مالت تریسٹھ لاکھ ریال بنتی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریبا پچیس کروڑ پیسے زیادہ بنتی ہے جن میں سے پچپن کاریں برامت کر لی گئی ہیں برامت کی کاریں میں اسے سترہ امارات سے جبکہ اٹھتیس دیگر موالک سے بادیاب کرائی گئی تفصیلات کے مطابق یہ کار چور گینگ رینٹے کار کے دفاتر سے کار پر قرائے پر حاصل کرتا تھا جس کے بعد گھریندے ان کاروں کو لے کر روپوش ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں کچھ عرصہ بعد امارات سے باہر سمگل کر دیا جاتا تھا اجمان پولیس کے سربراہ میجر جنرل شیخ سلطان بن عبداللہ اور نعیمی نے بتایا کہ اس گینگ کو پکڑنے کے لیے ایک آلہ ستاگہ خفیہ آپریشن جو وہ سر انجام دیا گا جیسے دی ڈارک نیٹس کنٹینر کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر تری پر ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دوبئی میں ٹوریس ویزا آئیت پبندی جولائی میں ختم ہونے کا امکان ہے یہ نیوز ہم نے آپ کو کال بھی دیتے لیکن ہا تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو مزید تفصیلات کے مطابق دوبئی ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ نے امید زہر کی ہے کہ موجود حالات سے یہی لگتا ہے کہ فوری طور پر ویزیڈ ویزو کا عجرہ ابھی ممکن نہیں ہے تفصیلات کے مطابق سیاتی ویزا پر آئیت پبندی جولائی میں ختم ہونے کا امکان ہے یہ بات دوبئی ٹوریزم اینڈ کامرس مارکٹنگ کے ڈریکٹر جنرل ہلال مری نے ایک بینل اکامی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی ہلال مری نے ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوبئی اس وقت کرونا ویرس کی وباہ سے نمیٹ رہا ہے اس لئے اگل ایک دو مہینے تک تو سیاتی ویزو پھر سے عجر کی امید ظاہر نہیں کی جا سکتی تام اگر صورتحال بہتر ہوگی تو جولائی کے ابتدائی دنوں میں دوبارہ سے ویزٹ ویرہ جاری ہونے کا بھربور امکان ہے لیکن اگر کرونا کے وباہ پر قابو نہ پایا گیا تو صورتحال زیادہ گمبیر ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں ویزٹ ویزو پر آئیت پر پندی ستمبر تک بھی جاری رہ سکتی ہے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لئے اگر حالات بلکل ٹھیک رہے تو جولائی تک آپ کو جانے کی اجازت ہوگی دوبئی میں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ دوبئی کب جانا ہوگا ویزٹ ویزا کب اوپن ہوگا تو جولائی میں اس کا چانس ہے اوپن ہونے کا نمبر چار پر پات کرتے ہیں کہ اب بودابی میں تجارتی مراکت کے ملازمین کو کرونا ٹیسٹ بھی لازمی کر دیا گیا ہے ملازمین کا کرونا ٹیسٹ نہ کروانے والے مالک کا کاروبار بھی بند کر دیا جائے گا اسے سیر کر دیا جائے گا اور جرمانہ بھی ہوگا مزید تفصیلات کے مطابق اب بودابی کے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام تجارتی داروں کے ملازمین ٹیسٹ ہوگا جس کی ذمہ داری مالک پر ہوگی اگر کوئی کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروائے گا تو اس کا کرونا مالک اپنے تمام ملازمین کا ذمہ دار ہوگا اور اس کے کاروبار کو بھی بند کر دیا جائے گا اور جرمانہ بھی کیا جائے گا گاہ کسی بھی شاپنگ مال میں تین گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا اور شاپنگ مال میں داخلے کا وقت ماسک پہننا بھی لازمی ہوگا شاپنگ مال میں راج کی اجازت نہیں دی جائے گی اس مقصد کے لیے کسی بھی شاپنگ مال میں ایک وقت میں کل مجاہشت کی صرف تیس فیصد افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی تو یہ تھی ہمارے پاس دوبائی کی اور یو اے کی تازہ ترین نیو اپ ڈیٹس تو اسی طرح کے نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں